پنجاب کا زلہ شیخو پورا جہاں کی سونا اگلتی زرخیز زمین پر اپرل کی دھوک میں گندم کاتی جا رہی ہے اس کام میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں بڑی زمینوں والے کاشکاروں کے پاس ٹریکٹر چلتے ہیں مشینوں کی مدد سے ہفتوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرتا تھا مگر حالیہ برسوں میں ہم اپنی داخلی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے گندم برامت کرنے کے بجائے اب لگ بگ ہر سال ہی گندم درامت کرنا پڑ رہی ہے پارمرز کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ سرکار کی غلط منصوبہ بندی اور بد انتظامی ہے ایگری کلچر کا جو پیشہ ہے یہ تو آن رسک ہے مارکٹ فلکچویشن جو ہے وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے باقی جو ویدر کنڈیشن ہے وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے ان ساری چیزوں سے بچ کے وہ جب آتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اس کی قیمت کیا ملے گی اب اسی سے یہ پندازہ لگا لیں کہ کتنی دیر ہوئی جب یہ گندم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا وہ بھی سندھ حکومت کے بعد اور پھر بھی اس میں ایک سو روپیہ کم کر دیا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ ایک سو روپیہ کہاں وہ استعمال ہوگا اس کا بینیفیشری گون ہے تو اب یہ مطلب گن پوائنٹ کے اوپر پروڈیوسر کو کہنا کہ تم اس سے زیادہ گندم جو ہے وہ تم نہیں رکھ سکتے مسئلہ یہ ہے کہ زراد صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ اس کا برائے راستہ لکھ ملک کی فوڈ سیکیورٹی سے بھی ہے یعنی خوراک جیسے اہم شعبے کو مارکٹ فورسز اور منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ گندم کی خرید و فروغت اور نقل و حرکت میں سرکار کا اہم کردار رہتا ہے پچھلے سال کی بارشوں اور سیلاب کے بعد حکام کو خچا تھا کہ شاید اس سال گندم کا ٹارکٹ حاصل نہ ہو سکے لیکن خلاف اتوا کو اس بار گندم کی بم پر فصل ہوئی میں نے دس سال پہلے گندم لگانی چھوڑ دی تھی کیونکہ گورنمنٹ نے ایک قیمت مقرر کی تھی اور اس قیمت پہ بھی وہ نہیں خرید تھی لیکن جب سے ویٹ کی پرائیسز انٹرنیشنل پرائیسز سے کوریلیٹ ہو رہی ہیں تو ویٹ ایک وائبل میرے لئے کروپ ہے تو ویٹ گرو کرنا میری ضرورت نہیں ہے ویٹ گرو کرنا اگر مارکٹ سنس بزنس سنس بنتی ہے تو میں اسے گرو کروں ماہرین کے مطابق گندم کی پیداوار مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں پوسٹ ہارویس لاسز میں کمی لانا ہوگی سسٹینبل اگریکلچر کی طرف آنا ہوگا اور چھوٹے کسانوں پر توجہ دینی ہوگی ان کی اگر پیداوار بڑھے گی یہ زیادہ جو ہے ان کی پیداواری لاغت یعنی کاسٹ پروڈکشن کم ہوگی پیداوار زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ ہمارے فوڈ سپلائی چین کو یہ کنٹیبیوٹ کر سکیں گے زراد پاکستان کی ریر کی ہڈی ہے لیکن یہ شعبہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کسان کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کیا جاتا حکومت اور بڑے زمین داروں کو بھی ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ خوشحال کسان ہی ایک خوشحال پاکستان کی زمانت ہے موسیقی